میں لمبی بات نہیں کروں گا میں آدنیہ شاہ صاحب کا ابھیندن اور سواقت کرنے کے لیے آیا ہوں ایک بار میرے ساتھ میں سب لوگ نعرے لگائیں گے یہ نعروں کی آواز آدنیہ پردھان منتری جتک دلی تک پہنچ جائے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم نے ان کے ساتھی سہیوگی کا راجستان میں پاؤنوں کی طرح گرم جوشی سے سواقت کیا ہے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت یہ جنیتہ فارٹی زندہ باگ بی جے پی زندہ باگ نرندر موڈی جی زندہ باگ عمیت شاہ جی زندہ باگ جے پی نڈازی زندہ باگ سارے نیتہ زندہ باگ سارے کار کرتہ زندہ باگ راجستان زندہ باگ ہندوستان زندہ باگ منچ پر ویراجمان منچ پر ویراجمان بھارت سرکار کے کیندری اگرہ منتری ہم نے سردار پٹیل کو اتحاس میں دیکھا ہے سنا ہے اور اسی پردیش کے جن میں جائے آپ نے لوگ سبا میں ان کو سنا ہوگا اور ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ شری رام جن بھومی کے کشمیر کے آندولن میں جاتے تھے نعرے یہی لگاتے تھے کہ جہاں ہوئے بلیدان مکر جی وہ کشمیر ہمارا ہے ڈوکٹر شامہ پرساد مکر جی کے سہادت کو جنہوں نے عجت دی مان سم مان دیا دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے بلیدان ہونے والے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے بلیدان ہونے والے ڈوکٹر شامہ پرساد مکر جی کے اس سمرپن کو اس نشطہ کو جنہوں نے مان دیا کشمیر سے تین سو ستر کو ہٹا کر ایسے ہمارے لہو پروش کیندری اگرہ منتری آدنی حمیت شاہ جی کے سواگت کے لیے آپ سے گجارش کروں گا کہ زوردار تالیوں کے ساتھ آپ ان کا بھی نندن کریں آدنی شاہ صاحب اور ہمارے منچ پر سبھی سمانت ہمارے نیتاگن میرے سامنے ٹیم راجستان کا راجستان کی بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ پریوار بیٹھا ہے جو پچھلے تین برسوں سے اس آتتائی اراجک نرنکش اور استانہ شاہ سرکار سے مقابلہ کر رہا ہے دو سالوں سے کورونا کی بھیشن مہاماری تھی اس مہاماری میں آپ کے نردیش پر نڈا جی کے نردیش پر پردھان منتری جی کے آدیش پر آپ نے کہا سیوہی سنگٹھن کے مادھیم سے کوئی جنہوں نے اپنے پران پرن سے پسینے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس سروکار کے نارے کو زندہ رکھا راجستان کی سات کروڑ جنتہ کے آنسو پہنچنے کا کام انہی راجدوتوں نے اپنے نیترتوں میں کیا میں اس پوری بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار کو جو بارڈ میر سے چل کر آئے گنگانگر سے چل کر آئے اودیپور سے آئے دھونگرپور اور بانسوڑا سے آئے یہ لہو راجستان کا وہ نقشہ ہے جس میں سہکاریتہ کے پنچائتی راج کے نگر نکائے کے تمام وہ پرتینتی ہیں جو یہ سنگٹی راج کے نگر نکائے کے تمام وہ پرتینتی ہیں جو یہ سنکلپ لے کر آئے ہیں کہ دو ہزار تیئیس کی صبح دو ہزار تیئیس کا سورج کانگریس پارٹی کا اس ہوگا اور پرچند بہومت کے ساتھ بھارتی اجنتہ پارٹی کا سورج ایسا ہو گے گا کہ صدیوں صدیوں تک راجستان میں بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار لوگ کلان کا کام کرے گی میں آپ کو ایک بار پھر سے ابھیندن کرتا ہوں کہ اتنے ویس سمیہ میں اتر پردیش کا چناؤ گرہ منتری کی ذمہ واری لیکن ہمارا سوبہ گیا ہے کہ اتنے مجبوط اور نشتہ کا بیکتی جو دلی سے چل کر سیما پر بی ایس ایف کے جوانوں کی حوصلہ افجائی کرتے ہیں جو رام مندر کے نرمان کی درگتہ کے ساتھ پیروی کرتے ہیں جو ان جوانوں کی حوصلہ افجائی کے لیے ان پریواروں کے لیے سو دن چھٹی کا اعلان کرتے ہیں آپ جب آئے میں آپ کو بھروس اور وصفات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں راجستان میں دھارنا چلتی تھی ایک بار بی جے پی آئے گی ایک بار کانگریس آئے گی راجستان میں سرکار کے خلاف واتاون ہوتا تھا لیکن ہم آپ کو بھروسہ دیتے ہیں یہ راجستان کے چنندہ وہ لوگ ہیں جو بوت پر کام کرتے ہیں منڈل میں کام کرتے ہیں سہکاریتہ اور پنچائتی راج اور نکائے میں کام کرتے ہیں یہ وہ مادہ رکھتے ہیں جو راجستان کی اس دھارنا کو بدلیں گے اور اپنی خوبیوں کے آدھار پر دوہزار تئیس میں سرکار پرچند بہومت سے بنائیں گے اور دوہزار چوئیس میں پھر سے آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں پچیس کی پچیس لوگ سبات سیٹیں آپ کی جھولی میں ڈالیں گے میں آپ سب سے ایک بار پھر سے گجارش کرتا ہوں کہ ایک بار کھڑے ہو کر زوردار تعلیوں کے ساتھ ساہ صاحب کا ایسا گرم جوسی سے بنندن کریں یہ بھروسہ دلائیں کہ بھارتی جنیتہ پارٹی راجستان کا پریوار آپ کے ساتھ پوری مجبوطی اور نسٹہ سے کڑا ہے جہ جہ راجستان جہ جہ ہندوستان بھارتی جنیتہ پارٹی کی جہ ہو جندہ بات اب میں ہمارے گرام منتری آدھرنی ہمیں شاہ جی کے پرتیق چن رام مندر کا پرتیق